ایلہ آپ اتنی جان کیوں ہے ایلہ آپ اتنی شیطان کیوں ہے ایلہ آپ اتنی یہ کیوں ہے ایلہ آپ اتنی فو کیوں ہے ایلہ آپ جیسے لڑکیوں کی وجہ سے یہ محلے میں پنچائتیں لگتی ہیں اور دو تو محلے میں سکون ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہے بہتر ماں بچی آپ کی دماغی حالت پر نا مجھے کوئی شک ہونے شروع ہو گیا ہے وہ کیوں جی اس لیے کہ ابھی آپ نے جو پوری قوم کے سامنے بیان دیا ہے کہ ناظرین آئی یہ آپ کو ملواتے ہیں میسٹر پریشان سے اور خود ہی کہہ رہی ہے کیا پریشان کیوں ہے کیا کہنے ہیں آپ کی کیا گریٹ مینٹیلٹی ہے آپ کی اسے کہتے ہیں سونے پہ چاندی سونے پہ سوہاگا ہوتا ہے چاندی نہیں ہوتی سوہاگا ہوتا ہے بسے بائدہ بھی مہترما پرل کی ماشاءاللہ لگتو نہیں رہی میرا مطلب ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے آپ نے کبھی اپنی ان گناگار آنکھوں سے سونے پہ سوہاگا دیکھا ہے نہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن سونا ایسا ہی ہے سونا ہے یہ ہی ہمارے واششے کی پروپلم ہے سونے سونای بات پہ یقین کرتے ہیں کہ میں نے سونا ہے خود تحقیق نہیں کرنے کے آیا کہ یہ بات اسے ہے کہ نہیں ہے سونے پہ سوہاگا بات ہوگی ہمارے دور میں جناب آتی ہے ہمارے دور میں جو مائدو ہے وہ بچے کی نظر اتار کے لیے سوہاگا ہمارے دور میں جو مائدو ہے ہمارے دور میں جو مائدو ہے بچے کی نظر اتار کے لیے سونے پہ سوہاگا اب یہ سونے اور سوہاگا کیا جوڑ ہے مجھے آپ یہ بتائیں بنتا ہے جو سونے کے ساتھ کہتے ہیں چاندی ہی اچھی لگے گی نا جیسے میرے ساتھا آپ اوے ہیلو یہ کیا بکواس ہے بکواس نہیں ہے مطرما یہ اطلاع ہے یہ اطلاع آپ اپنے پاس رکھیں اور جو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں وہ بتائیں اچھا وہ پوچھا ہے آپ نے جی کہ میں پریشان کیوں ہوں جی اچھا بہت طرح بات یہ ہے کہ آپ اطلاع اپنے پاس رکھیں وہ ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہے جب اپنا دل جائے گا آپ اٹھا لیچے گا تمیز بلوا لیتے ہیں بروگرام میں تمیز نہیں ہے کہ بند سے بات کیسے کرتے ہیں حد ہوگی ایک سمہ پہلے ہی پریشان اور روپوں سے آپ پریشان کریں گے مجھے یہ ہی وجہ پوچھئے کہ آپ پریشان کیوں ہیں اس دور میں اگر آپ یہ بات کسی بندے سے پوچھے گی کہ آپ پریشان کیوں ہیں تو میرا خیال ہے یہ بے وکوف ہی ہوگی ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی نے پیڑے گھر خانے خراب کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ پریشان کیوں ہیں آٹا مہنگا چینی مہنگی مرچے مہنگی نبک مہنگا چیل مہنگا فلا مہنگا یہ مہنگا وہ مہنگا ہر چیز تو مہنگی ہے صرف ایک ٹینشن ہے جو سوسی ہے صحی اللہ آپ دکان دار ہیں نہیں میں اماندار ہوں دکان دار رہی ہوں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ پریشان کیوں ہیں اچھا محترمہ جیسے آپ کی تیاری ہے نا آپ کو یہ چاہیئے تھا کہ پراؤھونی فلموں کے ہیلوات کی طرح مجھے کے پوچھ جائیں کہ آئی اللہ آپ اتنی جان کیوں ہیں آئی اللہ آپ اتنی شیطان کیوں ہیں آئی اللہ آپ اتنی یہ کیوں ہے اے اللہ آپ اس نے وہ کیوں ہے یہ پوچھنے چاہیے تھا وہ سمجھتے ہیں آپ اس نے وہ کیوں ہے وہ کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا ہو نہ سکا تو میں برا کیوں باروں اس کو حق ہے وہ جسے چاہیے پریشان کریں ہیلو پریشان نہیں پیار کریں چوں پیار کریں جی ہے بجا کوئی کاروبار نہ کرے بچہ پریشان ہے پیار کریں اتنا پیار چڑھا بھائیں پیار کریں ڈاویل اللہ تاپنے کے خانہ جناب نہیں پتر کریں پیار کریں کسی کے باپ کو نوکر ہے وہ پیار کرتا ہے آپ آپ اتنا جذباتی مت ہو یہ شو چل رہا ہے یہ آپ کے محلے کی کوئی پنچائت نہیں چل رہی مخترمہ آپ جیسے لڑکیوں کی وجہ سے یہ محلے میں پنچائتیں لگتی ہیں اور انہا تو محلے میں سکون ہوتا ہے اوہ ہیلو اپنی زبان سبھال کر بات کرو کہاں سنبھالو زبان کو جے میں نہ کرو بیک میں نہ کرو یہ کم بکت نہیں سنبھالی جاتی مخترمہ یہ ہمارے معاشریک عالمیہ ہے اگر ہم زبان کو سنبھال کر بولنے چرو کر دیں تو میرا خیال ہے کہ معاشریک ساری پریشان میں دور ہو جائے یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو سنبھال کر بات کریں تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی لیکن صرف آپ مجھے یہ بتائیں ہائے کیا بات یاد آگئی مجھے زبان کے بارے میں کیا الفاظ کہیں ہیں کسی نے کیونکہ زبان اس میں ہڈی تو ہوتی نہیں لیکن یہ کمکت انسان کی کھوپڑی طلوع سکتی ہے اور بائی داویم ایک مشورہ ہے آپ کو میرا بڑا مفید جی بولا میرا پرسنلوپینین یہ ہے آپ کے لئے مہترمہ کہ آپ نے جب بھی بات کرنے گا ہیلوٹ پہن کے کرنی ہے کیونکہ آپ کی زبان بہت چلتی ہے زبان چلنی چاہیے اگر زبان نہیں چلے گی نا تو زمانہ آپ کو چھوڑے گا نہیں بارے واہ کیا بات ہے نہیں آپ کی زبان کو ضرورت سے زیادہ ہی چلتی ہے آپ کی جو زبان ہے وہ مہارے محلے کے نائٹ و دکان سے بھی زیادہ نہیں چلتی ہے بہت خوب زبان چلتی ہے آپ کا